کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور نیک کام کرنے کا دل نہیں چاہتا بندے کو نماز کا وقت ہوگی اب نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا جب کوئی سو بھی نیک کام ہو وہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا اچھا کل کی باتیں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے میں نے یہ بات بولی نا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نیک کام کرنے کا دل نہیں چاہتا جیسا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا تو اس نے بڑی حیرت سے بولا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا میں نے کہاں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس نے کہاں میرے ساتھ تو آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں اچھا عمر بھی اس کی یہ نہیں کہ چھوٹا بچہ ہے وہ تقریباً پتچس سال سے بڑا ہوئے چھوٹا نہیں ہے پتچس سال سے بڑا ہی ہے میں نے کہا کہ بھائی ہاں بھائی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا تو اس نے کہا کہ میرے تھے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوگا تو میں نے پوچھا کہ وچپن سے پانچ وقت کی نماز پڑھ لوں کہہ رہا ہاں جب سے میں چھوٹا تھا تب سے میں پانچ وقت کی نماز پڑھ لوں میں نے کہا بہت اچھی بات یہ ہے تو بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیک کام کرنے کا دل نہیں چاہتا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور وجہ کیا ہے پھر علاج بھی بتا دو کیا ہے تو یہ دو بات ہیں ایک تو وجہ بھی معلوم کرنی ہے اور علاج بھی معلوم کرنی ہے تو وجہ جو ہے وہ حدیث شریف کے اندر آئی ہے وجہ یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نکتہ لگتا ہے سیاہ کہتے ہیں کالے رنگ کو کالے کلر کا بلیک کلر کا اس کے دل کے اوپر نکتہ لگتا ہے اچھا دل کے اندر جو ہے وہ ایمان کا نور ہوتا ہے اب اس نور کے اوپر نکتہ لگ گیا تو مطلب اس کالے نکتے نے آپ کے نور ایمان کو دبا دیا اب یہ نور ایمان دبتا ہے اس کی وجہ سے بندے کا نیک کام کرنے کا دل نہیں چاہتا بندے کا گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے کیونکہ یہ ایمانی ہمت ہی ہوتی ہے جو بندے کو نیک کام کرنے کا کہتی ہے اور برائی سے بسنے کا کہتی ہے اب اس ایمانی ہمت کے اوپر دل کے اوپر ایک سیاہ نکتہ لگ گیا جس کی وجہ سے دل کالا ہونا شروع ہو گیا اور یہ نور امام دبنا شروع ہو گیا اچھا اب اس نقطے کو ہٹانا ہے اب یہ نقطہ ہٹائیں گے کیسے تو حدیث شریف کے اندر ہے کہ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ نقطہ ہڑی جاتا ہے اب اگر آپ کو اس مسئلے کا علاج چاہیے تو آپ نے توبہ کرنی ہے اگر آپ کا نمازوں کے اندر دل نہیں لگ رہا ہے نیک کام کرنے میں دل نہیں لگ رہا تو آپ نے کسرس سے توبہ کرنی ہے لمبی لمبی توبہ کرنی ہے اس کا علاج یہی ہے اچھا آگے حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ اگر بندہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے اندر لگا رہتا ہے تو ہر گناہ کے بدلے میں اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگتا ہے اور اس کالے نقطے لگنے کی وجہ سے کسرس سے کیوں کوئی کالے نقطے لگتے ہیں اور وہ کالے نقطے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ دل کے اوپر پورے چھا جاتے ہیں جس طرح بلب کے اوپر اگر آپ نے ایک نقطہ لگا دیا تو ہلکی سے روشنی کم ہوگی پوری روشنی ختم ہو جائی اسی طرح جب کالے نقطے لگتے رہتے ہیں دل کے اوپر تو ایمانی نور جو اندر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کہ یہ بندہ نیک بات نیک کام کو نیک کام نہیں سمجھتا اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا اب دیکھو مثال کے طور پر قرآن کریم پڑنا بلے سمجھ کے پڑھے یہ سواب ہے اب آج کے دور کے ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں یار یہ قرآن کریم توتے کی طرح پڑنا یہ کیا سواب کا کام ہے بندہ بغیر سمجھے پڑھ لیا ہے توتے کی طرح پڑھ لیا ہے یہ سواب کا کام ہے بھائی یہ سواب کا کام ہے اب یہ بندہ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ توتے کی طرح پڑنا اب یہ بندہ اس نیک کام کو نیک کام نہیں سمجھ رہا یا پھر آج کے دور کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو میزک سننا گناہ ہے اب آج کے دور کے اندر کیا کہیں گے اور میں تو سکون کے لئے میوزک سن رہا تھا اب یہ جب بندہ کہہ رہا ہے کہ میں سکون کے لئے میوزک سنتا ہوں یہ بندہ میوزک کو گناہ نہیں سمجھ رہا اب جو حدیث شریف کے اندر ہے ولائی ان کی رومن کر رہا کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ بندہ کسرس سے گناہ کرتا ہے اب کسرس سے گناہ کرنے کی وجہ سے دل کالا ہوتا ہے بندہ نیک کام کو نیک کام نہیں سمجھتا برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور نکتے جب لگنا شروع ہوتے ہیں تو وندہ عبادت سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ وندہ جہو قسرت سے توبہ کرے